نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سکواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ بے یوپی میں رہس مئی بخار اور ڈینگو نے سو سے زیادہ زندگیاں چھین لی ہیں عالم یہ ہے کہ اکیلے فیروز آباد میں ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس سے وہاں کے لوگ کافی درے ہوئے ہیں اس بخار کی کوئی دوا بھی نہیں ہے ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر اس رہس مئی بخار کو کیسے کنٹرول کریں پچھلے 48 گھنٹے میں ہی تقریباً 16 لوگوں کی جان جا چکی ہے یہاں کی رہنے والی نکیتہ کشوہ کی 11 سال کی بہن ویشنوی کشوہ کی بھی سوموار شام کو فیروز آباد میڈیکل کالیج میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ویشنوی پچھلے 5 دنوں سے میڈیکل کالیج میں بھرتی تھی لیکن یہ خبر تب سرکھیوں میں آئی جب شام کو آگرہ کی کمیشنر یہاں کے دورے پر آئے تھے جس کے بعد ویشنوی کی بہن آگرہ کمیشنر کی گاڑی کے آگے لیٹ گئی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگیں پیلیت پریوار کا عروب ہے کہ ڈاکٹروں کی لاپروہی سے اس کی جان گئی ہے ڈاکٹروں نے صحیح سے علاج کیا ہوتا تو وہ بچ جاتی پشمی یوپی کے اسپطالوں میں ڈینگو کے کئی مریض ہیں اسپطال پرباری سنگیتہ آنے جا نے کہا ہے کہ مریض کی حالت گم بھیر تھی ہم نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن کھید ہے ہم اسے بچا نہیں پائے مرتک پریوار دکھ میں ہے اس لیے ایسا بول رہا ہے ڈی ٹی وی میں چھپی خبر کے مطابق پانچ سال کی ساونیا کو پریوار والے صبح 8 بجے فیروز آباد میڈیکل کالیج لے کر آئے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جگہ نہیں ہے بچھی تڑپتی رہی اور پریوار گل گلاتا رہا اور لگ بھگ 11 بجے بچھی نے دم دوڑ دیا آنن فانن میں اسپطال پرشاشن بچھی کا شب لے جانے لگا سچ چھپانے کی ہر بڑا ہٹ میں کئی بار بچھی کا شب اس ٹریچر سے گرتے گرتے بھی بچا پریوار کا روپ ہے کہ اگر صحیح سے علاج ملتا تو بچھی بچ جاتی ساونیا کے بھائی وشال نے بتایا کہ ہم صبح سے علاج کروانے کے لیے دوڑتے رہے لیکن ڈاکٹر بولا گھر لے جاؤ کسی نے کچھ نہیں کیا میری بہن کی موت ہو گئی بتا دے کہ صرف یوپی ہی نہیں بیہار میں بھی وائرل بکھار اور نیمونیاں فیل رہا ہے بیہار میں تین سو سے زیادہ بچے وائرل اور نیمونیاں گرست ہیں کچھ کی حالت کافی گمبیر ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمزکار موسیقی